پارٹ ون کی سٹارٹنگ میں آری ایک ماسک پہنے ہوئے لڑکے کو اس کا ماسک ہٹانے کو بول رہی تھی اور وہ لڑکا جیسے اپنا ماسک ہٹاتا ہے آری اسے کس کرنے لگتی ہے اور پھر آری نریشن دینے لگتی ہے کہ لوگ مجھے نمک خرام بولتے ہیں پر وہ لوگ غلط ہے اور جب وہ لڑکا آری کو کس کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آری اسے روک دیتی ہے تو وہ لڑکا بولتا ہے کیا تمہیں بریک لینا ہے تو آری اس کے چیسٹ میں ٹچ کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ایک ریٹ کلر کا دھوان نکل رہا تھا اور آری بولتی ہے نہ ہی میں اب اسے روکنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا پیٹ بھر چکا ہے اور آری من میں بولتی ہے میں ایک چڑیل ہوں اور ہم سب نیکس ڈے کا سین دیکھتے ہیں جہاں آری کو دو لڑکے گودی میں کر کے ل چیئر کر رہے تھے اور آری اگین ناریشن دیتی ہے ایکچلی میں دو سو سال کی ہوں جب سے میں دو سو سال کی ہوئی ہوں تب سے میں نے ٹریک رکھنا بند کر دیا ہے میں ابھی ٹریک کر سکتی ہوں اگر میں چاہوں تو اور ہم کچھ سال پہلے کا فلیش بیک دیکھتے ہیں جہاں آری بول رہی تھی ایک چلی میں پہلے زیادہ شان رہتی تھی ابھی کے حساب سے اور آری کا ہاتھ ایک لڑکے سے ٹچ ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس لڑکے کے نس کا خون نکلنے لگتا ہے اور وہ بولت ہے کہ تم شیطان ایکچلی میں تم ہو کون تو آری بولتی ہے کہ میں ایک چڑیل ہوں تو وہ لڑکا بولتا ہے یا یہ نائن تیل والے فاکس کے جیسا ہے تو آری بولتی ہے نائن تیل والے فاکس ہم سے کمپیر نہیں ہو سکتے میں کوئی بیسٹ نہیں ہوں تو وہ لڑکا اپنا تلوار نکال کے بولتا ہے مجھے ابھی سچ میں بتاؤ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو اور آری اسے ڈر کے بھاگنے لگتی ہے اور ہم پریزنٹ میں آری کو دیکھتے ہیں جو اپنے کیفے میں تھی اور ایک ل کا کافی لینے کو آتا ہے اور آری کاٹ کے بہانے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کا سارا پاور چوز لیتی ہے اور آری من میں سوچتی ہے کہ یہ تو الگ کریچرز کے جیسے ہیں میں اس سوسائیٹی کی فکر کرتی ہوں تو اس لئے میں نے چوز کیا ہے کہ میں اس انسانوں کے ساتھ رہوں گے اور تب ہی وہاں اس لڑکے کی گرل فرنڈ آکے اسے بولنے لگتی ہے تم پھر سے لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کر رہے ہو اور آری بولتی ہے تمہارا بوائی فرنڈ کافی میٹی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو وہ لڑکے ہستے ہوئے بولتی ہے یہ میرا بوائی فرنڈ نہیں ہے یہ بس میرا فرنڈ ہے اور آری اگین من میں بولتی ہے ایک دوست وہ بھی لڑکا ایک پاوفیکٹ سلیوشن میرے بھوک مٹانے کے لیے اور ہم آری کو بہت سارے بوائیس کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں وہ ان کے ساتھ فلٹ کر کے ان کی اینرڈی لے رہی تھی اور اسے فیل ہو رہا تھا جیسے کی وہ جنت میں ہیں گائز آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائے اور ادھر تین لڑکیا آری کو اتنے لڑکوں کے ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی تو ایک لڑکی بولتی ہے اسے ہی لاسٹ یا سکولرشپ ملا تھا نا کہ اس نے پروفیسر کو بھی تو سیڈیوز نہیں کیا تھا نا اچھے گریٹس کے لیے اور آری کی نظر بھی ان تینوں لڑکیوں میں جاتی ہے اور ادھر کلاس میں وہ تینوں لڑکیاں اپنے بال کے ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان تھی تب ہی وہاں آری آتی ہے ہیئر شیمپو کے ساتھ اور وہ ایک ڈانس کر کے اس سیمپو کو پرموٹ کرتی ہے اور وہ لڑکی آری سے اس کے خوبصورت بال کا راز پوچھتی ہے تو آری اسے اس سیمپو کے بارے میں بتاتی ہے جو اس کے بال کو کچھ سیکنٹس میں ہی ٹھیک کر دیں گے اور اتنا بول کے وہ فدکتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ تینوں لڑکیاں آ کر آری سے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرواتی ہے تو ڈان آری کو لنچ میں چلنے کو بولتی ہے تو آری بولتی ہے میں ابھی موڈ میں نہیں ہوں پر اگر ڈان مجھے خرید کے دے گی تو میں پلیٹس بھی چھین لوں گی اور آری ونگ کرتے ہوئے من میں بولتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف لڑکوں کی ہی انرجی لیتی ہوں تب ہی وہاں ہمارا مین لیڈ کیلیکٹر شیوو آتا ہے جس کی چھونے کی وجہ سے آری کے آنکھ لال ہونے لگتے ہیں آری اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے بٹ وہ اس کا فیس نہیں دیکھ پاتی بیکاوز اس نے ماسک لگا رکھا تھا تو شیوو بولتا ہے ایکسکیوز می مجھے انٹررپٹ کرنے کے لیے ماف کرنا پر ابھی ہم سب ایک بیماری سے گزر رہے ہیں تو اس لئے آپ سب ہی کو ماسک لگانا چاہیے اور شیوو ان سب ہی کو ماسک دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور آری اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور من میں بولتی ہے کہ وہ تھا کون اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا کیوں تھا اور ہم آری کو اگین دیکھتے ہیں جہاں وہ بول رہی تھی وہ لڑکا تھا کون تب ہی وہاں شیوو آ کر بولتا ہے تم میرے بارے میں بات کر رہی ہو تو آری بولتی ہے تم کون ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم وہی ماسک والے لڑکے ہو تم اندر کیسے آئے تھے تو مجھے بتاؤ تم کوئی معمولی انسان تو نہیں ہو تو شیوو بولتا ہے ہاں مجھے بتا ہے میں دیکھنے میں ایکسٹر اورنری دیکھتا ہوں تو آری بولتی ہے میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں تو شیوو آری کے کلوز آ کر بونے لگتا ہے تم نے تو مجھے پکڑ لیا اب تو میرے پاس کوئی چوئیز نہیں ہے اور وہ آری کو کس کرنے ہی والا تھا کہ آری اس کے ہاتھ کو جکڑ کے بولتی ہے تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی جلدی تمہارے جان میں فض جاؤں گی میں دو سو سال سے بھی زیادہ وقت سے ایک چڑیل ہوں اور آری نے شیوو کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جس وجہ سے اس کی ساری انرجی شیوو کے پاس چلی جاتی ہے اور آری اپنی ساری انرجی واپس لینے کے لیے اسے کس کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے بھٹ وہ نہیں کر پاتی لیکن شیوو نے اپنا ماسٹ پہن لیا تھا اور وہ اس کا ماسٹ زبردستی کھیشنے لگتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو بس آری کا ایک سپنا تھا اور وہ اپنے سپنے سے اٹھ کر بولتی ہے ہاں اگر یہ ایک سپنا بھی تھا تو پھر بھی میں کیسے ایک بھوت کے اوپر جم کر سکتی ہوں اور وہ اس بات سے کافی ایمبیرس ہونے لگتی ہے اور نیکس سین میں ہم لوگ آری کو چھپ چھپا کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں دو لڑکے آتے ہیں ماسٹ پہن کے اور اسے بھی ماسٹ پہننے کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں تو آری ماسٹ دیکھ کے بولتی ہے کیا آج کل اس کا فیشن چل رہا ہے مجھے تو کوئی بیماری بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ لڑکا بولتا ہے مجھے پتا ہے تم آری یون ہو پر پھر بھی تمہیں ایک انسان ہو اور آری بینا کچھ بولے وہ ماسٹ پہن لیتی ہے بٹ اس کا ماسٹ کے اندر دم گھوٹے جا رہا تھا تو وہ اپنا ماسٹ اتار دیتی ہے اور کالج کے باہر وہ ایک لڑکے کو دیکھتی ہے اور اس کے پاس بھاگ کے جانے لگتی ہے اسے اس کے ساتھ لنچ میں چلنے کو بولتی ہے لیکن وہ لڑکا اسے کافی دور ہٹ کے بولتا ہے تم نے ماسٹ نہیں لگایا ہے ہمیں ایک دوسرے سے دوری رکھنی چاہیے اور اتنا بول کے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور آری اس بات سے کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اور ہم آری کو کیفے میں دیکھتے ہیں جہاں وہ کافی والے لڑکے کو بولتی ہے میرے پاس اتنی انرجی بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا نمبر دے سکوں شاید کافی پینے کے بعد میں اس کے بارے میں سوچوں گی بٹ وہ لڑکا اس سے روڈلی وہاں سے نکل جانے کو بولتا ہے بکاوز اس نے ماسٹ نہیں پینا تھا تو اس بات سے آری کا ماتائی گھوم جاتا ہے اور وہ ماسٹ لگا لیتی ہے اور وہ سوچتی ہے آج میں پانس دنوں کے لیے ایک ساتھ ہی انرجی لے لوں گی بٹ اسے دیکھتا ہے اس لڑکے نے ہاتھ میں گلفز بھی پینے ہوئے تھے جس وجہ سے اسے تھوڑا سا بھی انرجی نہیں ملتا اور آری اپنے کلاس میں بیٹھ ہوئی تھی جہاں انرجی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت دکھی تھی اور تب ہی وہاں شیو آتا ہے جو اس کلاس کا نیو سٹیڈنٹ تھا اور جلدی کے چکر میں وہ اپنا ماسٹ لانا بھول گیا تھا اور آری کو وہ جانا پہچانا لگتا ہے تو وہ اس کے آنکھ کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے کہ وہ وہی کل والا لڑکا ہے تو آری کھڑے ہو کر شیو کو پورا سنانے لگتی ہے بھر ٹیچر اسے ہی سنا دیتے ہیں اور شیو کا ریاکشن تو لگ رہا تھا وہ آری کو جانتا بھی نہیں ہے اور آری کلاس میں بیٹھے بس شیو کو ہی دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ انسان ہے یا پھر بھوت اور کلاس ختم ہونے کے بعد آری تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ انسان ہے یا پھر بھوت اور وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے اپنی بچی کچھ انرجی بھی اسے دے دیتی ہے اور آری بے ہوش ہو کر نیچے گے جاتی ہے اور ہم نیکس سین میں آری کو دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے بے ہوشی سے اٹھتی ہے اور اس کی نظر ایک باکس میں پڑتی ہے جو شیو اس کے لیے چھوڑ کے گیا تھا اور اس نے ایک ماسک اور ایک نوٹ بھی چھوڑا تھا تو آری بولتی ہے ہاں وہ جان کر ہی رہے گی کہ شیو ہے کیا اور اس نے پلان کیا تھا پہلے وہ اس سے اپنے پیار میں ڈالے گی پھر ساری جانکاری نکالے گی اور وہ شیو کے پاس آ کر اسے اپنا پارٹنہ بننے کو بولتی ہے اور شیو کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے بھی بہت کوشش کرنے لگتی ہے اور شیو کو یاد آتا ہے کہ وہ کیسے آری کو بے ہوشی کے حالت میں اسے اٹھا کر لے کر گیا تھا تو آری بولتی ہے چلو ہم دوست بن جاتے ہیں ویسے بھی تمہارا میرے اوپر کرز ہے چلو میں تمہیں ایک ڈرنگ دلاتی ہوں تم کہاں جانا چاہوگے اسکول کے باہر یا پھر میرے ساتھ کہیں اکیلے بٹ شیو جانے سے منع کر دیتا ہے تو آری اسے اس کے ساتھ جانے کے لیے فورس کرنے لگتی ہے اور شیو بتاتا ہے اسے ڈرنگ پسند نہیں ہے اور وہ حیران ہو کر بولتی ہے تم کس ٹائپ کے سٹوڈنٹ ہو جو ڈرنگ نہیں کرتا ہے مجھے لگتا ہے تم مجھے ہیزیٹیٹ کر رہے ہو میرے فیم اور خوبصورتی کی وجہ سے پر اس کی ضرورت نہیں ہے تم کسی دن ایمیجنیٹ کر سکتے ہو کہ تم مجھے ڈیٹ کر رہے ہو اور اسی طرح وہ فاسٹ فاسٹ بک بک کرنے لگتی ہے پر شیو نے اس کی ایک بھی بکواست نہیں سنی تھی بکاوز وہ اس سے دور جا کر بیٹھ گیا تھا اور نیکسین میں ہم آری کو دیکھتے ہیں جس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ شیو کو اپنے طرف اٹریکٹ کر کے ہی رہے گی اور وہ شیو کے پاس جاتی ہے ایک باکس کے ساتھ اور ایسے پٹن کرتی ہے جیسے مانو کی وہ باکس بہت ہی بھاری ہے اور اس کی حالت خراب ہو گئی ہے تو شیو بولتا ہے تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے یہ اٹھاؤں بٹ آری اسے منع کر کے جانے لگتی ہے اور ایمیجنیٹ کرنے لگتی ہے کہ شیو آ کر اس کی مدد کر رہا ہے بٹ ریل میں شیو اس کے پاس آتا بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے آری غصے میں چلاتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر وہ اپنا پلان بھی چالو کرتی ہے کلوز جا کے پٹانے والا اور وہ اس کے کلوز جا کر بولتی ہے کہ کیا میں تمہیں پسند کر سکتی ہوں اگر میں تمہیں پسند کروں گی تو کیا تمہیں اس سے ہٹ ہوگا بٹ اس میں بھی شیو کا کوئی ریاکشن نہیں آتا اور وہ اپنا ماسک لگا کے بولتا ہے اور اتنا بول کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے فرینڈ اسے شیو کے بارے میں پوچھتی ہے اور آری اسے ساری باتیں بتاتی ہے تو وہ فرینڈ بولتی ہے اسے کرش بولتے ہیں وہ تمہارا کرش ہے پیار کو مت چھپا وہ بہت سندر ہوتا ہے بٹ اسے آری صاف منع کر دیتی ہے اور من میں بولتی ہے مجھے تو بس اس کی ایک چھوٹی سی بائٹ چاہیے پر میں انہیں یہ بات نہیں بتا سکتی ہوں بٹ پھر بھی آری بولتی ہے یون بین میں نہیں چاہتی کہ تم کوئی غلط فیمی میں رہو مجھے معاف کرنا اس بات کو اتنے لیٹ سے بتانے کے لیے بٹ میں شیوڑ نہیں ہوں کہ تم میرے باتوں کا یقین کرو گی بھی کی نہیں پر پلیز میرے باتوں کا یقین کرنا تو بی آنیس میں ایک انسان اور آگے آری کچھ بولتی کہ یون بین ایک نیوز دکھاتی ہے جس کے اکارڈنگ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کا آن لائن لیکچہ ہوگا اور انہیں سکول آنے کی اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جسے سن کے آری حیران ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ سال 2020 میرے جیسے ایک چڑیل کے لیے بہت خراب سال ہے میری پوری کی پوری لائف میں اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی